ہیلو دیئرز لا فینس میں خوش آمدیب دوستو پہلے ہم نے ایپ آئی ایجنسی ایکٹ جو ہے 1974 اس کے ٹوٹل جو ہے وہ سکس سیکشنز کمپلیٹ کر دیئے ہیں آج ہمیں سٹارٹ کریں گے سیکشن نمبر سیون سے تو سیکشن نمبر سیون ہے ڈیلیگیشن آف پاورز ڈیلیگیشن آف پاورز کا مقلب ہے پاور سکورٹ ٹرانسفر کرنا جیسے مثلا کوئی بھی حکومت ہے جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے اگر ایمٹی ایز یا ایمین ایز یا جو وزراء ہیں اس کو اور کہیں کسی ڈیسیہن کے لیے بیجتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیلیگیشن تو اس کا جو ڈیلیگیشن کا جو گروپ آف پیپل ہیں وہ بیروکریٹس اور وزراء وہ بھی ساتھ میں ہو سکتے ہیں یا وہ بیروکریٹس کو بھی جو ہے گورنمنٹ وہ بیج سکتی ہے کسی ڈیسیہن کے لیے تو اس گروپ کا جو اس ڈیلیگیشن کا جو فیصلہ ہوگا وہ اس گورنمنٹ کا فیصلہ ہوگا سمپلی ڈیلیگیشن آف پاورس مینس پاورس کو ٹرانسفر کرنا وہ نکلی ساتھ ہے تک وہ خود جو آتھارٹی ہے وہ جو ہیڈ ہے اس کو یا تو ٹائم نہیں ہوتا یا اور کئی جو اسپاب ہوتے ہیں جس وجہ سے وہ اپنے جو پاورس ہیں وہ ٹرانسفر کرتا ہے اور بندے کو تو ڈیلیگیشن آف پاورس ایف آئی ایکٹ میں اس کا جو ہے وہ کیا مطلب ہے کس کو ڈیلیگیشن پاور ہیڈ کر سکتا ہے دیڈریکٹر جنرل میں بائی آرڈن رائٹنگ ڈیریکٹ دیکٹ آل آر اینی آف ایس پاورس اندر دیس ایکٹ آر دی رولز شل سبجیکٹ تو سچ کنڈیشن ایف آنی ایس می بی سپیسیفائید این دی آرڈر بی ایکسرسائیز بیل آلسو بائی ای میمبر آف دی ایجنسی سپیسیفائید تو جو ہے ایف آئی ایجنسی کا ڈریکٹر جنرل وہ رائٹنگ میں کسی بھی میمبر آف دی ایجنسی ایف آئی ای کا جو میمبر ہے جو ملازم ہے اس کو قانون کے تحت اس ایکٹ کے تحت ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ پیان کو یا جو کلیرک کو وہ اپنے پاورس ہیں وہ سکسٹین گریڈ والے جس کو دینے چاہیے وہ دے دے اکرارڈنٹو رول بھئی سب انسپیکٹر ہے اس کو وہ پاورس پولیس کے جو اکتیارات ہیں وہ دے دیے گئے ہیں اس ایکٹ کے مطابق تو اکرڈنٹو رول قانون کی نظر میں جو ہے اس کے تحت وہ پاورڈیلیگیٹ کر سکتا ہے تو اس کے سارے پاورس داریکٹر جنرل کے سارے پاورس یا کوئی بھی ایک پاور جو داریکٹر جنرل خود جو رائٹنگ میں دیتا ہے اس میمبر آف دی ایجنسی کو وہ میمبر اس پاورس کو ایکسرسائز کر سکتا ہے دی ایس اس کے بعد جو سیکشن نمبر ایٹ ہے اندیمنیٹی لیگل ایجنشن استثانہ جو حاصل ہیں ان سارے ایف آئی اے کے میمبران کو وہ کونسی ہیں نو سوٹ پروسیکشن اور ادھر لیگل پروسیدن شل لائے اگنس دے فیڈرل گوھرمنٹ اینی میمبر آف دی ایجنسی اور اینی ادھر پرسن ایکسرسائزن اینی پاور اور پاور مینی فنکشن اندر دیس ایکٹ اور دی رول فار اینی تینگ تو اندیمنیٹی یہ ہے کہ کسی بھی میمبر آف دی ایجنسی کے خلاف یا جو وہ بندہ جو انویسٹیگیشن کر رہا ہے جو انکویری کر رہا ہے اس کے خلاف یا فیڈرل گوھرمنٹ کے خلاف کوئی بھی سوٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی لیکل پروسیڈنگ نہیں ہوگی ڈی ایسی یہ اس لیے کیونکہ یہ جو ایجنسی خود ہے یا اس کے جو لوگ ہیں تو وہ اگر انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جس بندے نے آفنس کیا ہے اس کے خلاف تو اگر ان انویسٹیگیشن ایجنسی کے میمبران کے خلاف اگر سوٹ ہوگا پروسیکیوشن ہوگی تو پھر یہ جو ہے وہ کام نہیں ہو سکے گا انویسٹیگیشن والا اس بندے کے خلاف جس بندے نے جو ہے وہ آفنس کیا ہے تو جس طرح یہ پولیس کو انڈیمنٹی آصل ہوتی ہے کہ بھئی وہ لا تحت کسی بھی بندے کو جو اگر وہ ہے رکوائرڈ ہے کسی کیس میں یا اس نے کوئی ایسا آفنس کیا ہے گرفٹار کر سکتی ہے تو یہ بھی انڈیمنٹی ہے پولیس کے خلاف نہیں ہوگا کیس لیکن ایدھر شرط یہ ہے کہ وہ پولیس یا اگر انویسٹیگیشن ایجنسی جو انویسٹیگیشن کر رہی ہے انکوائری جو کر رہی ہے وہ قانون کے تحت ایسا نہیں ہے کہ وہ انتقامی کاروائی لے رہی ہے یا اگر وہ جو جس کے خلاف چیز یا آفنس جس بندے نے کیا ہی نہیں اس کے خلاف انویسٹیگیشن کر رہی ہو یا اس کے خلاف پرچہ کارڈ دیں تو اگر قانون کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں تو اس کے خلاف کوئی بھی پروسیڈنگ کوئی بھی وہ کیس نہیں کیا جا سکے گا اگر ایف آئی ایجنسی یا گورمنٹ اگر قانون کے مدے نظر کام نہیں کر رہے ہیں وہ انتقامی کاروائی لے رہے ہیں یا وہ کسی کو دنگ کر رہے ہیں تو اس کے خلاف جو بندہ وہ کاروائی کر سکتا ہے کوٹ جا سکتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ نے کچھ نہ کچھ اس لیکچر سے سکھا ہوگا ملتے ہیں کمینگ لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ